بیان دے کر گئے ہیں وہ افسوسناک ہے اور بہت ہی شرمناک ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دماغ کا علاج کرائیں اور دکٹروں سے سلا لیں کیونکہ ان کے دماغ خراب ہو چکا ہے یہ لوگ دیش کے اندر آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بھاجپا ایسے لوگوں کو بڑھاوا دے رہی ہے جو دیش میں بٹوارا چاہتے ہیں اور دیش کو برباد کرنا چاہتے ہیں یہاں آگ لگانا چاہتے ہیں رہا دیوبندھ کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ دیوبندھ میں آتنگواد پیدا ہوتا ہے کہ دیوبندھ کے تمام ان لوگوں سے جو یہاں کے ناغریک ہیں چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ بھاجپا کے خلاف اندولن کریں اور ایسے منتریوں کا بائی کاٹ کریں اور ایسے لوگوں کو یہاں گھسنے بھی نہ دے اپنے علاقے میں کیونکہ اس علاقے کی اور دیوبندھ میں رہنے والے تمام لوگوں کی توہین ہے اور انہوں نے ہمارے ہمارے رشتہ نہیں ہے ان کو یاد ہونا چاہیے بھاجپا کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے تمام تنظیموں نے بے شمار کانفرنس کر کے سات ہزار سے زائد مفتیوں نے جو دعلم سے فارغ ہیں انہوں نے آتنگواد کے خلاف فتوے پر سائن کیے ہیں اور اسلام کہتا ہے کہ دیشتگردی کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے جو لوگ دیشتگرد ہیں وہ اسلام کے ہوئی نہیں سکتے ہیں